السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ سب کا بہت بہت شکریہ دا کریں گے کہ آپ کو یہ چینل پسند آ رہا ہے اور آپ لوگوں کی قیمتی رائے بھی ہمیں مل رہی ہے ہم آپ سب سے یہ عرض کریں گے کہ ہمارے اس چینل سے کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت نہیں پھیلے گی اور نہ ہم چاہتے ہیں اس طرح ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں سکون چاہتے ہیں جتنے بھی اقائد کے لوگ ہیں اور جتنے بھی اقلیتیں ہمارے ملک میں آباد ہیں ہم کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے لیکن جو جھوٹ پھیلائے گا دین اسلام سے متعلق حصوصاً امام مہدی سے متعلق غلط باتیں پھیلائے گا تو ہم ایسے لوگوں کا نکاب اتارتے رہیں گے انشاءاللہ اور آپ سب کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت اچھی اسلامی بہن ہیں جن کی رائے کا اظہار ہمیں بہت پسند آ رہا ہے اور ان کا ایمان مضبوط ہے خصوصاً امام مہدی سے متعلق اور ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ بھی یوٹیوب پر آ کر ان سے متعلق بیان دیجئے اور اپنے علم کو پھیلائیے تاکہ امت کو ایک مزید اچھی معلومات مل سکیں آپ سے تو اب آپ کو ہم دکھائیں گے ہمارے کچھ دوسرے علماء ہیں اہلِ تشعیوں میں اور اہلِ سنت میں اور یہ ہمیں اچھا لگا کہ ان کے جو عقائد ہیں جو ان کا نظریہ ہے امام مہدی سے متعلق بہت پختا نظریہ ہے اب آپ کو ہم دکھائیں گے ان کے وہ بیانات علامہ شہنشاہ حسین اور علامہ نصرت عباس صاحب کے یہ بیانات ہیں اور بہت ہی اچھا لگا لہٰذا ہم ان کے اس پیغام کو اس ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں اور بہت اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے دل خوش ہو گیا ہے آپ لوگوں کو بھی امام مہدی سے متعلق ان کے یہ بیانات ضرور پسند آئیں گے اور ان کے بیانات کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ڈاٹر اسرار احمد مرہوم کا ایک اور خوبصورت بیان امام مہدی سے متعلق آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اردو ٹیوی ٹونٹی ٹو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر چالیس سال کی ہوگی تو بعض دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر چالیس سال پہلے ہی ولادت ہوئی ہوگی ہم نے کہا نہیں ولادت تو حضرت کی دو سو پچمن ہجری میں ہوگئی دو سو پچمن ہجری سے اچھا یہ صرف بحر اطلاع آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی یا نہیں ہوئی اس کی بحث برادران اہل سنت میں ہے یعنی ایک علماء اہل سنت کا طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یہ بحث ہمارے بھائیوں کے درمیان علمی بحث موجود ہے یہ علمی بحث ہے یہ کفر و شرک کی بحثیں نہیں ہیں یہ ایک دوسرے کو متون اور ایک دوسرے کو ملون خرار دینے کی بحثیں نہیں ہیں لیکن یہ بحث تو جو ہے یہ بحث کہ حضرت کی عمر جو ہے اس وقت ساڑھے گیارہ سو سال کی ہے مگر جب ظہور فرمائیں گے تو چالیس سال کے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ جی آپ کی پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک اور بات بھی آپ نے بڑھا دی یا چالیس سال کے ہوں گے یا ساڑھے گیارہ سو سال کے ہیں میں نے کہا نہیں ہے ساڑھے گیارہ سو سال کے عمر چالیس سال پہ رکھی ہوئی ہے حضرت عدریس کی عمر کتنی ہے حضرت علیاز کتنے ضعیف ہو گئے ہیں حضرت خیضر کی کیا عمر ہے حضرت عیسیٰ کی کیا عمر ہے ان کے عمریں تو بڑی طویل ہیں مگر نظام پروردگار کے مطابق جوان ہیں سلوات پڑھے زرہ محمد و حالبہ جب وہ آئے گا اور وہ بس آنے والا ہے یہ بھی بتا دوں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا لیکن اثرِ ظہور اپنے متوقع حالات اور نشانیوں سے قریب آ چکا ہے وہ آنے والا ہے وہ جس دن آئے گا اس دن پتا چل جائے گا صحیح مولا کسے کہتے ہیں آپ بھی ہوں گے یہیں پہ ہم بھی یہیں پہ ہوں گے اللہ کرے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں مہم یہی ہے کیونکہ زبان سے الاجل کہہ دینا الگ ہے اور کربلا میں امام کو دیکھ کر اپنا سب کو چھوڑ کر جانا کربلا الگ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان تھا علامہ شہنشاہ اور مولانا نصرت صاحب کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی درازی عمر کرے آمین اب ہم آپ کو دکھائیں گے ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم کا ایک اور یادگار لیکچر اور اس کے ذریعے ہمیں مزید معلوم ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کس جگہ پر اور کس طریقے سے ہوگا اور کیا وہ حالات ہوں گے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگ کے مزید شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے قذاب وہ کوشش کر رہے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے لیکن وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹے انسان کو امام مہدی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جھوٹے جو ہیں وہ بے نکاب ہوتے رہیں گے تو چلیں اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم کا ایک اور یادگار لیکچر اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفہ یظہر ہو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں فرماتی ہیں امی سلمت عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف اندہ موت خلیفت موت خلیفت حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فیخرجو رجن من اہل المدینہ حاربن الى مکہ پھر مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں فیاتیہ ناس من اہل المکہ پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیخرجونہو اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہاں کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہاں کارہن فیبایعونہو بین رکن والمقام لیکن لوگ جو ہیں پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی وَيُبَاسُوا إِلَيْهِ بَاسُوا مِنَ الشَّام ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت ہی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا پھر وہ سات مرستک حکمران رہیں گے سمہ یتوفہ پھر ان کا اتقال ہوگا ویسلی علیہ المسلمون اور مسلمان ان پر نباز پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی میرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضنی سمجھیں تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا یہ جین ڈکسنگ کی غالباً پیشنگوئی ہے بہرحال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشنم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ صدیان چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسکت چودہ دن میں چودہوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندروی صدی ہے یہ در حقیقت زہور امام مہدی کی صدی ہے امید ہے آپ لوگ کو اب مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ اصلی امام مہدی کا ظہور کہاں پر ہوگا اور وہ کیا حالات ہوں گے اور کس طریقے سے یہ واقعات پیش آئیں گے اب ہمیں ایسے جھوٹے کذابوں سے بچنا چاہیے میری یہی دعا ہے اللہ سے کہ اس امت کے ایمان کی حفاظت فرما اور جتنے بھی اس وقت کذاب ظاہر ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں ان سے ہم سب لوگ بچ سکیں کیونکہ وہ ہم سب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا امید کریں گے کہ آپ کو ہمارا یہ والا ویڈیو بھی پسند آئے گا آپ سب کا شکریہ دعا میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم سبسکرائب اور ویڈیوز کو پسند ضرور کیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی معلومات ملتی رہیں شکریہ